دوستو ویریے کا گاڑھا ہونا ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہماری بوڈی کے اندر خون کی ماترہ کیونکہ دوستو جب تک ہمارا ویریے گاڑھا نہیں ہوگا تب تک ہماری ٹائمنگ نہیں بن پائے گی اور جب تک ہماری ٹائمنگ نہیں بنے گی ہم اپنے ساتھی کو پوری طرح سے خوش نہیں کر پائیں گے سنٹوشٹ نہیں کر پائیں گے آج کے ٹائم میں جو لوگ زیادہ ماسٹرو بیٹ کر رہے ہیں ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بیکار کر لیا ہے اتنا کمزور کر لیا ہے کہ لنگ سے چپ چپا پانی کترے آنے لگتے ہیں ٹائمنگ نہیں بن پاتی آدمی کی رکاوٹ نہیں بن پاتی آدمی کی جہاں ایسے وقت کے اندر اس آدمی کو یعنی جوانی کے اندر جہاں اس کو صحیح سے اپنے اس ٹائمنہ کو بڑھانا چاہیے اپنی ٹائمنگ کو انکریز کرنا چاہیے وہاں وہ ایک منٹ سے ب کم ٹائم میں ڈشچارج ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھی کو پوری طرح سے خوش نہیں کر پاتا کئی طرح کی کمپنیوں کی دوائیاں کھاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آج کس ویڈیو میں ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ اس سمسیہ کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے بھی دکش چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ہنٹی والا ب ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے موسلی سفید یہ آپ کو لینی ہے پچاس گرام انڈین موسلی لینی ہے آپ کو یہ باہر کی بھی آتی ہے اور یہ ایک تھرڈ کوالٹی کی بھی آتی ہے وہ آپ کو نئی لینی ہے جو فرشٹ کوالٹی کی بڑھیا سفید موسلی آپ کو ملے وہ آپ کو لینی ہے دوسرا ہے سمندر سوخ یہ بھی جاتے ہیں یہ آپ کو لینے پچاس گرام دونوں چیزیں م دوسرا ہے جب چیز چھوڑن بنا لی جیے جب چھوڑن بن کر تیار ہو جائے گا ان دونوں چھوڑن کو یعنی سفید موسلی کے چھوڑن کو اور یہ جو سمندر سوخ کا چھوڑن ہے اس چھوڑن کو دونوں کو ایک جگہ آپ ملا لیں اکھٹا کر لیں اور اس کے بعد آدھا چمت صبح ناستے سے پہلے ہلکے گرم دودھ کے ساتھ آدھا چمت شام کو خانہ خانے کے بعد ہلکے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں ریگولر آپ کو اس دوائے کا استعمال کرنا ہے جب آپ ریگولر زوائے کا استعمال کریں گے اس سے آپ کا ویریہ بنے گا بڑھے گا گاڑھا ہوگا آپ کے اندر رکاوٹ پیدا ہوگی آپ کی ویریہ واہنی مجبوط ہوگی جہاں صحیح سے آپ ایک دو منٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں وہاں ایک اچھا ٹائم یعنی کہ دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ آپ ایک اچھا ٹائم اپنے ساتھی کو دے پائیں گے اور اپنے ساتھی کو اپنے پارٹنر کو نہ صرف اس کو پوری طرح سے خوش کر پائیں گے بلکہ اس کو پوری طرح سے سنٹوشٹ بھی کر پائیں گے اس کا استعمال کریے اس میں پرہیج آپ کو اچار کا چاؤنین برگر پجیا ڈوسا سموسا پکوڑا ان چیزوں کو کرنا ہے لگ کے پرہیج کر لیں گے دوائی کا استعمال کر لیں گے پرابلم آپ کے پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی چلیے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہیں